کی بات گمبر خضرہ کی بلکہ ہر بزرگ کی مزار کو ڈھانے کی بات ہو رہی ہے آئی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے میراج ربانی سے اور وہ جواب کیا دے رہا ہے ڈنکی کی چوٹ پر ذرا اس کی ڈیڈنگ دیکھئے آپ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے سوال دیکھئے کس طرح کھلا پوچھ رہا ڈنکی کی چوٹ پر وہ کہتا ہے قبر پرستی کو مٹانے کے لیے قبروں کو ڈھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی ان قبروں کو کیسے ختم کیا جائے جواب میں کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے کوئی گھما پھرا کے نہیں سیدھا سیدھا اور وہ جواب بھی دیکھئے کتنا ڈیرنگ کے ساتھ کھلے طور پر دے رہا ہے سنیئے اب اس میں کوئی جھوڑ بولے میں جھوڑ بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ روح زمین کے وہابی جو ہوتے ہیں میں کہتا ہوں وہابیت کا مطلب ہی دوسرا ہوتا ہے جھوٹا اور وجہ یہ ہے کہ ان کے نظر جب خدا جھوڑ بول سکتا ہے تو یہ کم بخت کب جھوٹ نہیں بولیں گے تو آئیے دیکھیں اب جواب کیا رہا ہے اس میں جھوڑ کتنے بولے ہیں اس کے جھوڑ پر بھی میں کوئی توجہ ڈلواؤں گا آپ کی سنیئے اس کو دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور خلطنہ ادا فرمائی ہے یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاورتہ فرمایا ہے تو ہتھوڑا لیجئے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے ہے نا ایک کنارے سے توڑ تار کے برابر کی ہے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے یہ پہلا جھوٹ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکومت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کیجئے ہتھوڑا لیجئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے توڑتے جائیے اس کو میں چیلنج کرتا ہوں اگر اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو بتائے حضرت ابراہیم نے کس بذرکی کبر کو توڑا تھا حضرت ابراہیم کی سنت بول رہا ہے نا کس بذرکی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبروں کو نہیں توڑا تھا بوتوں کو توڑا تھا کس کو توڑا تھا قرآن میں واقعہ موجود ہے کہ جب میلا آیا قوم کے لوگ میلے میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے چھوٹے چھوٹے بتے سب کو توڑ دیا بڑے بت کے کاندے پہ کلالا رکھ دیا آکے گھر میں آرام فرمانے لگے قوم آئی دیکھا بتوں ٹوٹے پڑے ہوئے سمجھ گئے یہ ابراہیم کا کام ہے آئے کہا ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا جھوٹ نہیں کہا فرمایا یہ بڑے والا جواب دیں گا تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا کہا پھر اس معبود کو کیوں پوچھتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتا اگر اس کی موجودگی میں اس کے چھوٹوں کو توڑ دیا جائے تو ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا تو ابراہیم علیہ السلام نے توہید کی ایک حجت قائم کی آزتِ ابراہیم نے کوئی مائکلال ثابت کر دے کہ کسی ولی کی کسی بدرک کی مدار کو توڑا ہو انہوں نے نہیں توڑا لیکن جھوٹ کیا بولتا ہے حضرت ابراہیم کی صبح نہ تعدہ کیجئے مداروں کو قبروں کو ایک سیرے سے دوسرے طرق تک توڑتے چلے جائیے جو بیچ میں ہے اس کو بھی توڑی گی آگے سنو بیچ میں ایک طریقہ تو ہے جو حضرتِ محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھی بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر جڑت درخت تک پوجی جاتے تھی جڑت تک آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے کبھونے دو سو سال پہلے درخت تک پوجی جاتے تھی یہ کماری عورتیں ہیں یہ ہرموں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو توحید پرت ماشاءاللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بداخیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اس نے بدخیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہہ دے دے فیل اے پیڑ کو فیل کہہ دے دے اور کہہ دے دے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر یا ہم کو شاہر دے دی بتا یہ اس میں جھوٹ بولا ہے کیا پکڑا ہے آپ نے اس کا جھوٹ اگر آپ کی ذہانت کا بھی تو امتحان لیا جائے کچھ نہیں پکڑا آپ نے تھوڑا سری بس کر رہا ہوں میں پھر ایک بار سنیں اور اس کی بیوکوف اور جہلت پر اس کی داد دی دیا بیج میں ایک طریقہ دو ہے جو حضرت محمد بن عبدالوحاد بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجھے جاتے تھے درخت تک آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے کونے دو سو سال پہلے درخت تک پوجھے جاتے تھے یہ کماری عورتیں یہ کماری عورتیں یہ عربوں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو توحید پرست ماشاءاللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدخیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اتنے بدخیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہتے تھے اے پیڑ کو فیل کہتے تھے اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی اتا کر اب پکڑا آپ نے کواری عورتیں کواری عورتیں رہے کتنا بڑا جھوٹا آئی ہے موجوی ہے ابلیس بھی حیرہ زیادہ ہے کہ میری اولاد نے مستدالہ ترقی کر لی ہے بولتا ہے کواری عورتیں جاتی تھی اتنی جہالت تھی عرب میں اتنی جہالت تھی وہ عبدالباب مجدی نے ختم کیا ہے جہالت کہ کواری عورتیں جاتی تھی وہ جھاڑ سے درد سے شوہر دے تو میرے خیال اس کی امی بھی وہی پیڑ پر رگڑیوں میں تب یہ پیدا ہوا ہے یہ اسی پیڑ کا نتیجہ دکھ رہا ہے لیکن دیکھئے آج تک تاریخ میں یاد کر لیجئے آج تک تاریخ میں سوائے حضرت مریم کے کوئی بھی پاک کواری ایسی نہیں ہے جس نے بگر شوہر کے بچہ جناو اسی لئے حضرت عیسیٰ کی ولادت خود ایک موجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کسی کواری کو آج تک بچہ نہیں ہوا تو اس کی امی گئی ہوں گی مہراج کی فہل کے پاس پیٹ رگڑے ہوگی لیکن پیچھے کوئی اور رگڑائی کے لئے کھڑا ہوں گا اور یہ آگیا اس کے بعد یہ نے دیکھئے جھوٹ اپنے ملاؤں کو چنے کے جھاڑ پر چڑھانے کے لئے عبدالوحاد نجدی نے سب توحید لائیے دھلے دھلائے ہو گئے جو ہے یہ آج سعودیہ میں جو توحید کی بہارے نظر آ رہی ہے یہ تنے جاہل تھے اب ایک کم جھوٹ بولا کرو مردو دو تم نے قبضے کیے حرام کھوڑو گاسی بھو تم مزدیدوں پہ قبضے مدرسوں پہ قبضے علاقوں پہ قبضے آج تک تم نے قبضوں کے علاوہ کیا کیا ہے قبضہ ہی تو کرتے آ رہے ہو تمہا جھوٹ بول رہا ہے اس پر اور پھر کیوں ظاہر کر رہا ہے یہ دیکھو سنی کتنے جاہل تھے تو عبدالوحب نجدی کتنے بڑے علامہ تھے علامہ نہیں تھے کتنے بڑے جاہل زمانہ تھے اور اتنا بڑا گستاق تھا کہ نعوذ باللہ عزت امام دہلان شافعی اردو اردو الوحبیہ میں فرماتے ہیں انہوں نے اسی کے زمانے کے کہتے ہیں اتنا بڑا گستاق تھا عبدالوحب نجدی اپنی لقڑی کو ہلاتا کہتا ہے کہ محمد سے بہتر یہ چھڑی ہے میری کہ میں چھڑی سے اوٹوں کو ہاک لیتا ہوں میں چھڑی سے جانوروں کو بھگاتا ہوں محمد اتنا بھی نہیں کر پڑی یہ اتنا بڑا گستاق تھا وہ اور اس کو بتا رہا ہے شیخ الاسلام اور چنے کے جھاڑ پہ چڑھا رہا ہے وہ آگے سنیں اس کی جہلت ہو شاہر دے دے وہ بیٹا یہ بیٹی عطا کر یہ ہم کو شاہر دے دے یعنی بولتے ہیں بیٹی دے بیٹا دے نہیں دے رہا تو بھی شاہر دے دے چل کچھ تو دے مگر اس پیڑ سے ان کی عورتیں شاہر مانتی تھے شاہر مانتی تھے محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جب شیخ محمد بن سعود جو درعیہ غریاب کے عمیر تھے جب ملے اور ان سے درخواب کی کہ میرے پاس علم ہے میرے پاس قرآن سنت کا علم ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں چلانے سے وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا برمایا جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرن سے پاک و صاف ختم ہوئے اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مظارات اور قبر اور درگاہیں ہیں اللہ رب العزہ طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا یاد ہے سمجھے سب توڑو تمہارا کوئی ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے چلے یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ رسول اللہ نے قبروں کی حرمت کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کہ وقت ہوتا تو میں حدیث اتنے پیش کرتا دلائل کے ساتھ صرف کچھ زبانی سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں سے ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھو کہ اس سے بھی صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے ابن حضم ایک صاحبی رسول اللہ وہ فرماتے ہیں ابو دعوت شریف کی سننے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ میں قبروں سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اللہ کے نبی نعراض ہوئے کہا اے ابن حضم وہاں سے ہٹ نہ تو قبر والے کو تکلیف دے نہ قبر والا تجھے تکلیف پہنچائے عرض کہ یا رسول اللہ کیا اس طرح سے بھی صاحب کبروں کو تکلیف ہوتی ہے فرمائے ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہوتی ہے حضرت عثمان ابن مزون رضی اللہ تعالیٰ صاحبی ہے یہ بھی سننے ابو دعوت کی کتاب الجنائیس کی حدیث ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے ان کے قبروں پر بہت بڑا پتھر رکھا اور فرمائے میں نے پتھر اس لئے رکھا کہ ان کی قبر برقرار رہے نشانی رہے ان کی قبروں کے نشان نہ مٹے اب میرے اہل بیعت میں جس کا بھی انتقال ہوں گا میں انہی کے بازو میں اسے دفن کروں گا سرکار نے قبر بنائی بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت سفیان تمار جو کجور بیچنے والے اس صحابیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ رائے تو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسنما میں نے سرکار کی قبر کو دیکھا کہ وہ اوٹ کے کوہان کی طرح تھی اوٹ کی پیٹ کی طرح تھی سرکار کی قبر اس خود صحابہ نے بنائی تھی اس کے دلائل بہت سارے ہیں کلک موضوع ہے اس کے لئے تو قبروں کو ڈھانا رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ چونکہ مسلم کے دعوے دار ہے لیکن خدا کی قسم نہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے نہ صاحب اسلام سے لینا دینا ہے ارے یہ جب نبی کے نہیں ہوئے تو یہ ولیوں کے کیا ہوں گے اور جو نبی اور ولی کا نہیں ہوا